آج خدا کی کلام میں سے ہم مل کر سکھیں گے میرے ساتھ نکالیں ذکریہ کی کتاب اس کا نوبا اس کی پہلی چار نو سے دس دو آیات ہم تلالت کریں ذکریہ پرانے اہدنامہ نو سو چوہتر صفحہ نمبر پر ہے اس کی نو اور دس آیات دو آیات ہم تلالت کریں اے بنت سیون تو نہائیت شادمان ہو اے دکتر یروشلیم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے اور میں افراہیم سے نص و یروشلیم سے گوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ جالی جائیں گی اور وہ قوموں کو صلح کا مستحہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فراد سے انتہائی زمین تک ہوگی آمین 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 جس طرح کلامِ حق میں سکریہ کی اختاب اس کے ناؤں باپس ناؤں اور دوسر میں دو آیات بھائی نے ہم سب کے لئے دلاوت کی جس میں لکھا ہے کہ اے بنتے سائیون تو رہائے شاد مانبول اے دکھترِ یروشلیم خوب للکار کیونکہ تیک دیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے آدھان ہاتھ میں یہ وہ پیشن گوئی ہے جو پرانے اہد نامہ میں میرے اور آپ کے لئے مستقبل کے لئے کی گئی کہ مستقبل کا بادشاہ اس طرح کا ہوگا اور جب ہم مطی رسول کی انجیل مرکس کی انجیل دوکہ طبیق کی انجیل میں پڑھتے ہیں انہا کی انجیل میں تو وہاں پہ اس پیشن گوئے کی تکمیل جو ہے وہ بدلائی دون ہے اگر ہم مطی کی انجیل اکیس باب کو پڑھیں پورے باب میں اس مسیح یسو کی جو شہانہ آمد ہے یروشلن میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر ہم دوکہ کی انجیل پڑھتے ہیں انیس باب میں وہاں پہ بھی مسیح یسو کی شہانہ آمد کو بدلائی گیا ہے اس طرح یوں رسول نے بھی لکھا لیکن آج ہم یہ سکھیں گے کہ پام سنڈے اس کو کیوں کہتے ہیں خجوروں کا اتوار کیوں کہتے ہیں کیوں منایا چاہتا ہے جس طرح ہم سب جانتے ہیں یہ روزوں کا چھٹا اتوار یعنی مقدس ہفے کا پہلا دن اور روزوں کا کیا ہے چھٹا اتوار اتوار بنتا ہے اس دن یسو ات مسیح بڑی شہانہ انداز میں اپنے اس سفر کا آغاز جو کی ہرشلن کی طرف ہے کرتے ہیں اور وہ یہ رشنم کیوں جا رہا تھا کیونکہ سب کے فکریں سب کے گناہ اور وہ سمچار کا بندوبست جو بنائے عالم سے شروع سے خدا دکھیا ہوا تھا اس کی تکمیل کے لئے اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور اس لکھا ہے کہ اس سفر میں لوگ اپنے کپڑوں کو اس کے راستے میں بچاتے جاتے تھے اور ابھی بھائی مرکس نے کہا کہ ہمیں آج کپڑیں نہیں بشانہ بن کے کیا کرنا ہے دلوں کو بشانہ دلوں کو کھولنا ہے اچھا آج سب اٹینٹیو رہے سب سے میں بات کروں گا ٹھیک ہے؟ سب ہم مل کر سکھیں سب سے مل کر سکھیں سب سے پوچھ کر سکھیں سب سے سکھیں روزوں کا یہ کونسا اتوار بنتا ہے؟ اور مقدس ہفتے کا یہ پہلا دید ہے جب یسو المسیح بیعت انیہ سیادی زتون کے پہاڑ سب سے اپنے سفر کا راز کرتے ہیں آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی یہاں پہ تو خیاب نہیں لیکن دنیا کے اور بہت سا ممالک میں خجونوں کی ڈڑالیاں ہیں وہ لیے ہم تھوڑے ایک سے جرس کے تھوڑے سا دور فاصلے پر جا کے اس کو سیلیٹری کر دیں لیکن اس وقت یہ سفر بہت لمبا تھا زتون کے پہار سے زتون کے پہار کے بات کروں تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے لیکن آج ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ یسو نے اس سفر کو زتون کے پہار سے شروع کیا اس سے پہلے یسو نے اب سب جانتے ہیں کہ لاسل کو زندہ بھی کیا تھا دو کوڑیاں کو شفاہ بھی دی تھی اور یرو کے راستے پر جو دو اندے تھے ان کو بھی شفاہ دی تھی اس سباب سے بہت انیہ سے بہت سارے لوگ یسو کی اس جنوس میں شامل ہو گئے کیونکہ وہ موجزات کو دیکھ چکے تھے اور وہ اور زیادہ ان موجزات کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یسو کرتا ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ خداوتوں کا خدا جو حقیقی بادشاہ ہے اس جہاں کے خداوں کی طرح نہیں جو جھوٹے ہیں نکمے ہیں میرا خدا آپ کا خدا جو اس محبت سے برا ہوا تھا کہ باپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہم سبوں کی نچات کا بندوبست کرنے کے لیے سبوں کو آغاز کرنے جا رہا ہے ایمین؟ ایمین سو خجور کی ڈالیاں راستے میں بچاتے جا جو ہے نا وہ لہراتے رہے آج ہم نے سکھیں گے کہ خجور کی ڈالیاں ان کی کیا معنی ہیں بہت سارے لوگ جو بہتانیہ سے اس کے موجزات دیکھ کر اس کے ساتھ ہو لیے تھے اور یروشرم میں لکھا کہ وہاں پہ اس وقت عید کا سما تھا عید تھی اور لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بہت سارے مفقرین لاکھوں کی تعداد میں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جہاں جمع تھے کیونکہ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی عید ہو ہم یروشرم کے اندر جا کے اس عید کو منع کریں اگر خاندان کے ساتھ نہیں کم از کم اس خاندان کا جو ایک سر براہتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہاں پہ جا کے اس عید کو سیلیبریٹ کریں اس لیے عید کے ایام تھے لوگ یروشرم میں کھچ کھچ جو ہے وہ جا رہتے اور یروشرم کھچ کھچ برا ہوا تھا ادھر سے اس بادشاہ کا جب اس کا آغاز کی شروع ہوا اور پھر وہ لوگ جو اس کے موجزات کو دیکھ رہے تھے جنہوں دیکھا وہ اس کے ساتھ بولی ہے کچھ تو کھانا کھانے کے لیے تھے اور کچھ اس کے موجزات کو دیکھ رہے ہیں کے بعد اس پر ایمان لاکر ٹلو اور جانس کے ساتھ چلنے کو اس کے ساتھ بھی میرے جیسے ایسے بھی تھے جو کہتے ہیں چلو کامرس کمروٹی کریں ہمیں سو میرے اسی سو خجور کی ڈالی کو بچھانا کا مطلب ہے کہ اپنے حقیقی بادشاہ کا استقبال کرنا ویلکم کہنا ہمیں کیونکہ بہت سارے اس جہاں کے خدا جو ہیں اس جہاں کے بادشاہ جو ہیں آج اگر پرائیم ریسٹر کی براغا شاید نہیں آج لیکن جو بھی اگر اس کو کہا جائے نا کہ فلان جگہ پہ جانا ہے تو اس کے لئے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے اس کے لئے شاید بہت سارے ڈیبلوز اور بہت ساری چیزیں منشمنٹ کی جاتی ہیں لیکن اس جہاں کا خدا جو بادشاہ کا بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے اس کے لئے کوئی ایسا پلان جاتا ہے وہ تو اپنی مرزی سے لیکھا کہ اپنی مرزی سے یسو اس پہ کوئی زبردستی نہیں تھی وہ سلیم کی طرف اور بہت طرف اقلامیات میں لیکھا ہے وہ تو تھوڑا سا عقد رہا ہے لیکن اس نے کیا کہا تھا یا باپ میری لئے بلکہ تیری مرزی پوری ہو وہ ہماری فکروں کو ہماری قناہوں کو اس نجار کے کام اور اس نے نجار پہ بندوبست کرنے کے لئے وہاں پہ اس سفر کو جانا ہے شروع کر دیا خجور کی جو ڈالی ہے اس کا مطلب جس طرح میں نے بتایا کہ بادشاہ کا استقبال کرنا اپنے حقیقی رہنمہ کا حقیقی بادشاہ کا اور پھر یہ کہ مذہبہ حقیقی برہ ان کی یہ علامت میں تھی کہ یہ ہی وہ برہ ہے جو زبا کیا اچھائے میرے سیسو پھر وہ لوگ جو یروشلم سے اور جو بہتانیہ سے مسیسو کے ساتھ ہو لئے جو یروشلم میں تھے وہ بھی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو بادشاہ آ رہا ہے کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی وہ رومیوں کی تھی اور رومیوں کی تھی اور یہودی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بادشاہ آئے جو ہمیں اس رومن سے آسادی در آئے وہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کے اندر کوئی ایسا بادشاہ پیدا ہو جو ہمیں آسادی دے لیکن وہ آسادی تو تویابی مان رہے تھے لیکن میرا اور آپ کا جو شہنشاہوں کا شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ کو ہمیں ہمیشہ قیلت چاہتے ہیں میرے بھائی اور بہن کہ جس سے بہت بیار کرتے ہیں وہ مر گیا ہے تو لکھائیں کہ وہ اس کے آنسو بھی ہے یہ سیسو بھی آنسو بھی ہے یہ سو رویا بھی ہے لیکن وہ ایک انسان تھا میرے سیسو لیکن پہاچ ہمارا جو موسو ہے وہ یہ ہے کہ کجوروں کا اتوار انسو منا کجوروں کا اتوار جو ہے یہ شہر میں جو یہ سو انبسی کی شہانا انٹری ہے داخلہ ہے در حقیقت جب یسو بیترنیہ سے لازل کو زندہ کر کے آیا پھر جساں میرے بتائے شمام کوڑی کو بھی اس نے شفا فرشلی بہت سارے لوگ انہوں مجزات کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کردئے ہیں اور یہ ہے کہ وہ نارے مارکہ انچے انچے اگر میں جو انگلیش میں اس کا ترشمہ جو میں نے لکھا ہے اور جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اکرائے او پڑیس سیو اس اکرائے اکرائے کا مطلب رونا یعنی رو رو کر بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کوشی کے بعد کو آسو نکل آتے ہیں اللہ کی ادھر حقیقت رو رکھتے ہیں کہ کوشی کے آسو وہ رو رو کر اس کی تعریف کر رہتے ہیں کہ ہمیں بچہ کس کو کہہ رہے تھے یسو المسیح کو جو اس کے ساتھ اس جلوس میں شامل تھے اور پھر جو یروشلم سے لوگ یہ اس خبر کو دیکھ کر وہ بھی اس جلوس میں شامل ہو وہ بھی نارے مارکے ہوئے آ رہے تھے کہ اے بادشاہ ہمیں بچہ اس میں ایک لفظ ہوشانہ ہے بڑا کامن ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں بچہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں ہوشانہ کا مطلب کیا ہے ہمیں نجاہ دے ہمیں بچہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں یسو در حقیقت اس جو ہم نے ذکریہ کی کتاب میں عشق گوئی پڑی اس کی تک کمیل آج ہمیں بچی بھی بھی اس بات میں ہمیں نیتی ہیں کیونکہ حسوسو کی جو پدائش ہیں یہ شروع سے پیشن عشق گوئیوں سے بڑی پڑیا کیونکہ اگر کوئی میں لازم تب یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تسلیف کو سمجھ جائے ہمیں ساارے سوانوں کے جواب آتے ہیں ہمیں بہتے ہیں ہمیں بہتے ہیں سب سے مشکل کام تسلیف کو سمجھ لیں لیکن جو سمجھ جاتا ہے وہ تلہ تو ہمیں حق سے پیچھے نہیں آتا میرے بھائیوں اور بہنیں جس مسیح آگے چل کر دکھا ہے کہ اپنے دور شاکروں اس طلوس کہاں سے شروع ہوا تھا؟ زیتون کے اور پھر وہاں پہ جو پبلک تھی جو بیتانیہ سے اس کے ساتھ آ رہی تھی جو پیچھے سے اس کے ساتھ آ رہی ادھر سے یہ رشاہ میں جو لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے یہ ایک بہت بڑا جلوس بن گیا اور وہاں پہ جسو نے لکھائے کہ اپنے دو شگردوں کو بلائے جسو نے جب دو شگردوں کو بلائے تو کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے بھی وہ اپنے شگردوں کو اپنی نوٹ کے بارے میں کہتا رہا لیکن آج وہ کھل کر بتلا رہا ہے کہ میں ہی مچار نہیں رہا اپنے شگردوں کو کہتا ہے کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ وہاں پے کے آوگا ایک ہے؟ گھنی کا بچہ ہوگا لاتو وہ بچہ جو جو کبھی بھی اس کے اوپر جو وہ سام نہیں پیٹھا ہو اگر وہ مالک آپ سے کہے کہ آپ اس کو کیوں کھول رہے ہیں تو کیا کہنا؟ کہ خداعود کو اس کی ضرورت ہے ضرورت ہے بکو گھنی کا بچہ جو لادو ہے شاید منہ ابھی کہتا ہے ایک قلعہ کودے نال پڑیا ہوئے یا کسی درہب کے ساتھ شاید وہ ساری اوپر اسی قلعے کے اندر ہی بنا ہوا اور اس کے اردگردی وہ چکر لگاتا ہے غلام تھا وہ آج میری یسو نے کہا کہ جاؤ اس کو لے ہو مجھے اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے ازاد کر دیا آج کی وہ سارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو اس قلعہ مجھے کے اندر بھائی بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ آج میں ہم اپنے قوانین بنا کرتے ہیں آج میں ہم اسی قلعہ کے اندر چکر لگا رہے ہیں اپنے قوانین کے ساتھ اس گدے کے بچے کی طرح میری بھائی اپنے بھائی خدا ہم اپنے اساتھ کرنا چاہتے ہیں جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگے پائے آج ہمیں ہمیں ایمان آپ کیا خیال ہے آپ سب یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم سب رکھتے ہیں لیکن شاید ہمیں وہ سارے ایسے ہیں جو اس گدی کے بچے کی طرح اسی قلعہ کے اندر بندے ہوئے ہیں بندروں میں بندے ہوئے ہیں غلامی میں ہیں تکلیف میں ہیں دکھ میں ہیں انا پرستی میں ہیں آج بھی اپنے اپنے مشنیں بنا کر ہم لوگوں کو غلط علیم دے رہے ہیں میں کسی پہ کریٹی سائس نہیں کرتا لیکن یہ کہتا ہوں کہ جو بھی تعلیم ہے وہ بائبل مقدس میں سے ہونی چاہیے ڈرنومینیشن کا نام اب جو کچھ مرضی رکھیں لیکن جو تعلیم خدا کا کلام میں ہمیں دی جاتی ہے پڑھ پڑھائی جاتی ہے اس سے ہٹ کا تعلیم نہ دیں کیونکہ یہ کلام جو ہے خدا کا سچا کلام ہے جو شروع سے لے کر ابا تک اٹل ہے جو کوئی اس کے اکلام مقدس کے ایک الفاظ کو بھی آگے پیچھے کرے گا اس کے لئے بہت سزا ہے آج اسی سو ہمارے چرچز ہماری کلیس سیاہیں اس قلعے کے ہی اٹھے دے گا اپنے قوانین بنائے گا آج ہمیں آزاد ہونے کے سیلولہ آزادی یسو کے پاس ہے اس نے انتظام کر دیا اس نے نجات کا کام کر دیا ہے کلاسی دے دی اس گناہ کو جو خدا اور آدم نے باہِ آدم میں کیا کیا گناہ کیا تھا حکم عدولی کی تھی اور میرے خدا کا پیار دیکھیں کہ جب وہ ٹھنڈے وقت میں آدم کو ملنے آتا تھا تو آواز دی آدم کہاں چھپ گیا تھا کیوں چھپ گیا تھا کیوں چھپ گیا تھا پھر پھر اس نے کیا کیا تھا پتوں کا لباس پہنا کیا پہنا تھا پتوں کا پتے سی کر اور دیکھا کہ میرے خدا نے اپنے ہاں سے چمڑے کے دورتے بنا کر ان کو دیئے وہاں پہ بھی اس کو فکر ہے بے شک اس کے حکم کی عدولی کی میرا خدا اتنا رحیم ہے رحم کرنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ رحم کرتا ہے امین جو اس کے پاس آتا ہے ہمیشہ کی زندگی کا وارس بن جاتا ہے آدم نے حکمت ہو دی تھی تب یہ اس کو فکر دی کپڑے سی کر دی ہے پتہ نہیں وہ چپڑا کہاں سے آیا لیکن میرا خدا جو چاہے کر سکتا ہے اس نے کو سکتا ہے اور آج وہ ہی کپڑے انسان یعنی جب ہم کسی بہن کو اگر سے لحصت ہی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یا آتی ہے وہ آج بھی میری بہنیں بیٹھیں تو بٹھا سر پہ لگا عزت کا مقام عزت دیتے ہیں آج بھی لوگ جب یہ یشورم میں یہ جموس جا رہا تھا اپنے کپڑے اٹھا رہا تھا عزت دے رہے تھے اپنے بادشاہ کہ ہمارا سب کچھ تیرا ہی ہے تو ہی ہے مالک اور پھر میرا بدا اپنے لوگوں کو جب اس کے ساس آتے ہیں اپنے شیلیوں کو کہتے ہیں جاؤ اس جوا پہ جا کے اس گھڑی کو بچے کو لے آنا میرے سے سو آج اگر کم کس گھڑی کے بچے کی طرح اس قلعے کے اندر ہی ہیں اپنے قوانین ہی بنا کے بیٹھ ہوئے ہیں اپنی سوچوں کے اندر ہی ہیں تو پھر ہمیں اسے پاہیں نکلیں اپنے خدا کے پاس لو کہتے ہیں بھائی مرکس میرے کرلا پرنا کو ماند ہے کوئی فامیلیت سے ہی ہے کمیں ہونڈا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں بھائی مرکس کی اس میں کوئی لیاقت نہیں ہے اگر لیاقت کسی کی ہے تو میری یسو کی ہے جو اس پر محبت ظاہر کرتا ہے اور یہ ہم نہیں دیکھتے کہ بھائی مرکس خدا سے کتنا جڑا ہوا ہے جس کے بس خدا اپنے بندہ کی رہنمائی کر رہا ہے اپنے بندہ کو برکتوں سے مالا مال کر رہا ہے آج ہمیں جیلسی دگا جو فرید اسی قلعے کے اندر بندے ہوئے اس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں حسن فرید سب یہ دیکھیں بھائی مرکس کی طرف نہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کو یہاں پر راک کون رہا ہے اس کو برکتیں کون دے رہا ہے اس کو برکتیں دینے والا میرہ کی بہا ہے امین جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں دے اگر تو اس کے دیکھیں کہ اس کے پر راک آدھانے ہاتھ کے نیچے فروت نہیں کے ساتھ رہے تو وہ جن وقت پر سن کو لنگ کرتے ہیں آسمان کے درجے کھولتا وہ عطا کرتا ہے اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں وہ ممتلات کا خدا ہے وہ ایسا خدا ہے جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں اس لیے میرے سیسو یہ مات سوچیں وہ میرا بھائی وہ میری بہن ایسے ہیں وہ نہیں ہمیں اس گنجل سے باہر نکلنا اس دائرے سے باہر نکلنا یقین جانے اگر برکت چاہتے ہیں ڈیلیس اون چاہتے ہیں اسٹرس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں عزت کی زنگیں گزارنا چاہتے ہیں تو اس شرکل سے باہر نکل آئیں وہ آزاد کرنا چاہتا ہے وہ آزاد ہی رہنا چاہتا ہے اس کے خدا اور انسان کے برمیان آئے تھی اس ملاقات کو بحال کرنے کے لئے مسلمی پر چل گیا اس نے اپنا خون بہار دیا ہاں اسی سو خدا کے حضور میں اس جلوس کے اندر جو جو نمائیہ خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ جلوس جلوس تھا بڑا جوش تھا خوشی تھی اس کے اندر آج کچھ لوگ ہیں خدا کے گھر میں آتے ہیں کچھ سو بھی رہے ہیں خوشی نہیں ہے پھر کہنا کہ مجھے ورکت نہیں ملتی پھر کہنا خدا مجھ سے باتیں بھی کرتا پھر کہنا کہ خدا شاید میرے نہ نواز سکتے ہیں میرے تو آنے سے نہیں اس جلوس کے اندر خوشی تھی اور لگے کرائے کرائے یعنی رو روکا خوشی کے ساتھ نارے مار رہے تھی اتنا پرچوش وہ جلوس تھا اور آج ہمیں وقتی طور پر خدوریں پکٹ تیاراتے ہیں اور پھر جب عبادت شروع ہوتی ہے تو آنے سے ہوتی تھا ایسا جوش ہے اور پھر اعتراض کرنا کہ میرا خدا میری بات نہیں سنکھا میری دعا تو نہیں سنکھا میرے جیسو آج کے اس پیغام کے وسیطہ سے کہ اس خجون کی جو اہمیت خجونوں کے دعاông کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے جو ہمیں سکھلاتی ہے اگر اس مالک جو گڑی کا بچے کا مالک تھا جس پر شگر کو بھی جا کر کہا کہ اس کو خدا کی ضرور ہے اس نے کوئی آنچ کوئی دوسری بات نہیں تھی اس نے کہا آج ہمیں بھی اپنا چلید ہے امین اگر خدا یہاں مجود ہے اگر آپ کا ایمان ہے کیونکہ وہ روح ہے میں نے لاس طرح بتایا تھا وہ روح ہے جب انہوں کہتے ہیں کہ خدا مریقہ میں بھی ہوئی ہے یو ایس اے میں ہوئی ہے خدا روح ہے انسان کے اندر جو روح ہے یہ کس نے بنائی ہے خدا نے اور اس محدود باڈی کے اندر بدن کے اندر اس روح کو ڈال دویا وہ آگے پیچھے نہیں لسکتے اور جب چاہتا ہے وہ اس روح کو اپنے پاس واپس بڑھا لکھے لیکن وہ کیا ہے لا محدود روح ہے انلیمٹڈ ہے وہ جہاں کہیں پہ بھی ہو آپ اس کو پکارتے بہتا ہے وہ مجود ہوتا ہے آمین آج وہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے آمین لیکن بات یاد رکھیں کہ جو اس کی مجودگی کا احساس کر لیتا ہے احساس کرتا ہے جو اسے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ اس کی بات سنتا بھی ہے اور پھر اس کا جواب دیتا ہے اور جو سو کر چلے جاتے ہیں جو وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ آتے بھی ہیں میں اس چرچ کی بات نہیں کر رہا ہے وہ سارے جس میں میں بھی شامل نہیں آکر بھائی مرکس سے بات سی ایسے سال میں بڑھتے ہیں ہم کو میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا تو بھائی کو بھی سمجھ آئے گا کہ بھائی کو چاہیے گیا بھائی کو لینا کہا ہے تاکہ بھائی اس کے مطلب سوچے اور میں میرا ایسا ہی پہ ہوگا اور کہ میں ادھر رہا ہوں گا تو پھر میرا خدا کے ترتیب کا خدا ہے وہ تو اتنا رحیم وہ تو کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ حرگس کامیاب نہ ہوگا لیکن جو کوئی اپنے گناہوں کا اکرام کر دیتا ہے اس پر اس کی خدا کر دیتا ہے اس پر اس کی خدا کر دیتا ہے آج ہمیں اس مالک کی طرح ہر سب کچھ خدا کر دیتا ہے ہمیں ہمیں مریم اور محطہ کی طرح اپنا گھر میں خدا کو اتارنا ہے اپنے گھر میں خدا کو اتارنا ہے وہ دنوں اور دنوں کو چانچنے والا بواب ہے اپنے گھر میں اتاریں اگر خدا آپ کے گھر میں نہیں ہے خدا کو اتارنا ہے دعوت دے پھر اسی طرح مسیح سکے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے کیونکہ جو اس کے نقش قدم پر چلتا ہے نقش قدم کا مطلب ہم نے لاس طرح کہتا ہے کہ قدم وہ جو قدم زمین پر رکھا جاتا ہے اور نقش جو اس پہوں کے وسیلہ سے نقش پڑ جاتا ہے زمین کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں نقش قدم جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پیچھے ہوگا جو میرا نقش ہوگا جو میرے پیچھے پر اس نقش کے اوپر پہوں رکھے گا یعنی جو یسو کے پیچھے پیچھے چلے گا یہ نہیں یسو ایسے جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے اور آگے نکلنے والا ہے میرے سیسو ہیں میرے سیسو ہیں میرے سیسو ہیں یقین جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے لیکن اس نچات کے کام کو سمجھیں اس نے میرے لئے آپ کے لئے بلکے پوری کائنار کے لئے اس نے اس کو اپنی جان دکھے گئے اور اس سفر کو آنے والے دینوں میں ہم سکھے لگے اس نچات کے کام کو آگے کیسے بڑھ رہا ہے آپ سب اسلام کو مسئلہ سے بڑھ کر دیں اور میں امان رہا ہوں